ویڈیو میں سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسہور مالی گرین گول نرسری کے دھرمبیر سنگی اور دھرمبیر سنگی آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی خات کے بارے میں جان کر دیں گے جس کو آپ گھر پر ہی صرف پندرہ دن میں بہت ہی کم سمعے میں تیار کر سکتے ہیں اور جیسے کی یہاں پر آپ لوگ یہ والی خات دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت ہی خات ہے انہوں نے صرف پندرہ دن میں تیار کی ہے اور اس خات کے استعمال کرنے سے آپ کے گارڈن میں جو بھی پودے لگے ہیں سبجی کے پھولوں کے یا پھر فلوں کے تو وہ بہت ہی تیجی سے گروت کریں گے فلوں کے پودے پر زیادہ فل فولوں کے پودے پر زیادہ پھول اور سبجوں کی پیدا باری بھی بہت ہی اچھ ہوگی یعنی کہ آپ کا جو گارڈن ہے وہ ہرا ہرا ہو جائے گا یہ کہنا ہے دھرمبیر سنگی کا تو چلی جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دھرمبیر سے کونسی جانکاری ہمیں دیتے ہیں خات کے بارے میں اور وہ خات کس طریقے سے ہم لوگ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو لائک اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جوڑنا ہی کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں خات آپ دیکھ رہے ہو جو میں نے خات بنائی ہے جے لگوک کریر میں ابھی پندرہ دینے ہوئے ہیں اس خات کو مجھے بنایا ہوئے اور جے خات جو بہت یوپی ہوگی ہے اور بہت بڑیا خات ہے یہ اور اس میں مطلب کوئی زیادہ لگات بھی نہیں ہے بس لگوک زیادہ زیادہ دس پندر رپے کا خرچہ آتا ہے اس خات بنانے میں اور جے بہت بڑیا خات بنتی ہے اور اس میں کئی گوڑا ہے کہ اس خات کو اگر آپ بنا ہوئے اپنے گھر پر تو وہ طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ خات ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر کسی پودے میں اگر اس کو ڈال ہوگے تو یہ پودہ اتنا سندر اور بہت سندر ہو کر بنکا آئے گا اور کسی پودے میں بھی ڈال لو آپ سبجی اگر مال لو گھر پر اگر سبجی ابھی کسی گملے میں یا کسی جمین میں لگا رکھی ہے جیسے موری ہے یا سلگم ہے یا پالک ہے یا میتھی ہے جو بھی چیز آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہو تو یہ خات جو اب بہت اپیوگی خات ہے اور یہ خات جو اب بہت تھنڈی ہوتی ہے گرم نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ پندرہ دن میں جو ہم بناتے ہیں خات تو یہ تھنڈی خات مانی جاتی ہے کیونکہ اسے کسی چیز میں اپیوگ کر لو آپ تو اگر اس خات کو اگر آپ اپیوگ کروگے تو اچھا ہے پھول باروں میں کروگے تو یہ پھول کے اگر گملے میں اگر اس خات کو لگاؤگے تو اس خات میں یہ خاص بات اگر اتنی خات اگر گملے میں ڈال دو گیا تو یہ لگوہ کریم میں اتنے پھول دے گا پودا اور اتنا شرکچت اور اتنا بڑیا بن کا آئے گا اس کا کوئی جباب نہیں اور یہ چیز آپ اپنے گھر پہ آرام سے تیار کر سکتی ہو کیونکہ اس میں کوئی زیادہ لگات نہیں ہے اور خات بھی بہت بڑیا بنتی ہے جی بہت اچھی خات ہے اور یہ گرم بھی نہیں ہے اسے کوئی سے موسم میں آپ اسمال کر سکتی ہو چاہے وہ گرمی ہو یا تھنڈ پڑ رہی ہو یا برسات ہو کیونکہ یہ ہر موسم میں آپ بنا سکتی ہو اور برکل چھوٹی سی جگہ میں بن جائے گی کوئی لنبی چھوڑی جگہ میں بھی نہیں ہے کہ جیسے میرے آپ ٹپ دیکھ رہے ہو ایسی ہی سوہ دن میں آپ اپنے گھر پہ بنا سکتی ہو اور دیکھو میں ایک تو یہ ہے میں بتا رہا ہوں کہ جیسے میں اس نرسری سے لگا ہوا بہت دن سے چل رہا ہوں اور کام بھی کر رہا ہوں ہر ایک نرسری والا اس کی بڑی جانکاری نہیں دیتا جو جانکاری میں دے رہا ہوں کیونکہ یہ کام جو ہم کسان آدمی ہیں اور ہم اپنے گھر پہ بھی کرتے رہتے ہیں اور نرسری پہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اس خات کی جو جانکاری میں دے رہا ہوں کوئی بھی نرسری والا نہیں دے سکتا کیونکہ یہ دیسی نقصہ ہے جیسے دھیاتوں میں ہم دیشی نقصہ بناتے ہیں اپنے کھیتے پھونٹوں میں ڈالنے کے لئے وہ ہی نقصہ میں اس میں بتا رہا ہوں اور جی چیز ہم اپنی نرسری میں بھی استعمال کر لیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اپنے گھر پر آرام سے تیار کر لو کوئی دکت بھی نہ آئے اور بڑا اچھا چلے گا پودا اور کسی چیز میں بھی ڈال لو ہم میں دیکھو آپ کو یہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ جی اپنے گھر پر آپ کیسے خات بناوگی اور بڑے آرام سے بنا لوگے کوئی دکت ہی نہ آیا جامتہ جو تو بنے جاتے ہیں جی دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچاس لیٹر کی میں نے ایک ڈرمیا لے لیے تو جی تو ایسا ہے کہ ڈرمیا گھر پر لاتے ہی رہتے ہیں اور مطلب جو کوئی سوڈا اوڈا رکھ لے یا کوئی پانی پانی بھل لیتے ہیں تو میں نے اس کا موڑا کار دیا ہے ڈرمیا کا تو میں اس ڈرمیا سے کیا کرتا ہوں کہ اس کا موڑا میں نے کار دیا تو اس ڈرم میں میں خات بانا لیتا ہوں آرام سے بن جاتے ہیں کوئی دکت بھی نہیں ہے تو جو میں جو طریقہ بتاؤنگا خات بنانے کا تو اس ڈرمیا سے بطا ہوں گا یہ ڈرم میں خات بنتے ہیں اور یہ ایسا ہے کہ اگر مجھے پچاس کلو خات کی یا بیس کلو خات کی ضرورت ہے تو اسی سے بنا لیتا ہوں اور کم کی ضرورت ہے تو ایک تف بغیرہ میں بھی بنا لیتا ہوں میں اور اگر زیادہ بڑے کی ضرورت ہے تو ایسا ڈرم ہوتا ہے آدھا کٹ لو ڈرم کو پلاسٹکی کا ڈرم جو آدھا کٹ لیتے ہیں اس میں بھی ہم کھات بنا لیتے ہیں تو ہمارا طریقہ جو ہے اس طریقہ کا بنا نکا ہے اور چھوٹی سی جگہ میں بنا لیتے ہیں کیونکہ اس میں جو بھرپورسن ہم ڈالتے ہیں تو اس میں آرام سے بنتی رہتی ہے پندر دن میں میں پھر اسے لوٹ لیتے ہیں اور آرام سے خیفتی میں اپنے یوپیوک کرتے رہتی ہے بھئیہ تو آج میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقہ سے میں جو خات بنا لیں میں تمہیں جو طریقہ بتاؤں گا وہ طریقہ دیکھو جے ہے کہ جے میں نا جو ہے کنڈے ہیں جو کنڈے میرے پاس تو جو کنڈے میرے پاس جو آپ دیکھ رہے ہو جو کنڈے میرے پاس لگوہ کریم میں ایک سال پرانے کنڈے ہیں میرے پاس کی تو اگر آپ اگر کسی سے اگر اپنے گھر پر خات بنا آؤ تو وہ طریقہ آپ کو یہ اپنا نہ ہے کہ کنڈا جو ہے یا تو چھے مہینے کا پرانا ہونا چاہیے یا پھر ایک سال کا کنڈا پرانا ہونا چاہیے چھے مہینے کے پرانے کنڈے سے ہی خات بنے گی یا پھر سالور کے کنڈے سے ہی خات بنے گی کیوں کہ جو کنڈا ہوتا ہے ایک سال پرانا کا وہ برکل تھنڈا ہوتا ہے اس میں کوئی دکت بھی نہیں جاتی ہے یا پھر چھے مہینے کا ہو اگر ایک دو مہینے والا کنڈا ہوگا تو وہ خات نہیں بنے گی کیوں کہ وہ کنڈا گرم ہوتا ہے جو پرانا جتنا بھی پرانا کنڈا ہوگا تو وہ برکل خات ساپ ستریوں بڑیا بنے گی تو میں اس میں کیا کرتا ہوں بہیا دیکھو میرے پاس دیکھو ایک جے چیز ہے کہ میں نے یہ لے لیا ہے دیکھو ایک مٹھا یہ آپ مٹھا دیکھ رہے ہو یہ میں نے ایک مٹھا لے لیا ہے اور ہم نے یہ مٹھا ڈال دیا اور یہ ہمارے پائدوں کو تھوڑا سا گو مطر ہے ایک دو لیٹر جتے ہم خات بنایں گے اٹھا ہی ڈالنا پڑے گا ہمیں تو ہم نے یہ گائے کا پیساب لیا ہے یہ سمان کا چلو آپ یہ دیسی گائے کا پیساب ہی ہے تو ہم نے یہ کر لیا ہے سسٹم بنانے کا اور ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ تھوڑے سے ہم نے سوکی اور پتے لے لیا ہے جیسے کسی چیز کے سوکی اور پتے ہونے چاہیے اس میں کوئی دکھت نہ ہے تو ہم نے یہ پتے لے لیا ہے سوکے ہوئے پتہ جو ہے اگر آپ کے گاٹان یا کچن جو بھی ہو گیا تو اس میں جو سوکے سوکے پتے نکلتے ہیں پتے آپ کسی جگہ پہ تھوڑے سے کمک کھٹے کر لو ہلکے سے اتنے پتے ہونے چاہیے جیسے میں نے کر رکھے ہیں تو یہ پتے کا ہم استعمال کرتے ہیں اس خاتھ میں پتے جو ہے برکل سوکے ہونے چاہیے جو پتے اگر آپ نے استعمال کرو گے اگر جیسے پتے میں نے مٹھی میں لے لیا اور ایسا کر کے اگر یہ ٹوٹ رہے ہیں کلم کلم بول لیا ہے تو یہ پتے بہت ہپی ہوگی اور بہت بڑی آنے بہیا تو میں آج جو طریقہ تمہیں بتاؤں گا دیکھو میں کس طرح ایسا بناتا ہوں تو بہیا جو میں طریقہ بتا رہا ہوں جیسے میں نے کنڈے دکھا دیئے تو دیکھو میں تو پیور دھیات کا آدمی رہنے والا ہوں اور گھر پڑا لکھا ہوں تو دیکھو میں تو ہمارے پاس کنڈے بہتے رہتے ہیں کیونکہ ہم تو گائے بہت پالتے رہتے ہیں تو جو شیئر کے جو لوگ ہیں جو اپنے گھر پر بنانے چاہے تو وہ ایک طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے دس کنڈے یا پانچ کنڈے کسی سے پرانے کنڈے مول لے لیے دس پانچ رپے کے ملنگے کوئی ایسی بات نہ ہے زیادہ زیادہ بیس رپے کے ملنگے اور کیا ہے دس پانچ کنڈے اور آپ کے پاس تو دودھ اور دائی تو آتا ہی رہتا ہے تو دس رپے کا آپ کہیں میں دودھ یا دائی دائی مانگالو یا مٹھا مانگالو اگر مٹھا نہیں ملے تو آپ دائی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں تمہیں یہ طریقہ بتاؤں گا وہ طریقہ ایسا ہے کہ جیسے میں نے یہ کنڈے دیکھ رہے ہیں تو یہ کنڈے کا میں نے کیا کرائے کہ یہ کنڈے میں نے ایک رات پانی میں بھگو دیے جیسے مجھے دس کنڈوں کا کھات بنانا ہے تو میں نے دس کنڈے پانی میں بھگو کر اور ایسا رکھ دیئے ایسا میں جرہ رہا ہوں جو میں نے رکھ دیئے اب میں آرام سے سنجا کو پانی میں ڈال کر اور اس سے چھوڑ دیتا ہوں جب میں صبح کو اٹھتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے کھات بنا نہیں ہے تو وہ 100 کنڈوں کا میں اس طریقہ سے دیکھ رہا ہے جیسے میں نے یہ چورا بنا لیا سب اب اس کو میں نے ایسا کر کے سب رگڑ لیا بڑھیا کر کے اب یہ بہت تھنڈے اور بہت بڑھیا ہو گئی اس میں کوئی دکھت نہ جا آپ برکل صحیح خات بنے گی اس کی اب کنڈے بھی میں نے سارے مسل لیے صبح اب مسلنے کے بعد میں میں کیا کرتا ہوں کہ دو کو میں نے یہ ڈرم لی جائے تو یہ ڈرم میں یہ کروں گا کہ جیسے یہ پتے آپ دیکھ رہے ہو جیسے پتے ڈالوں گا ایسا کر کے اس میں یہ میں نے اس میں یہ پتے ڈال دیئے بھائیہ اس طریقہ سے میں نے یہ پتے بھر دیئے لگ بگ لگ بگ میں نے چار انچی پتے بھر دیئے اس میں لگ بگ چار انچی پتے اس میں میں نے یہ بھر دیئے یہ چار انچی پتے اس ڈرم میں آ گئے لگ بگ چار انچی پتے آ گئے اب میں کیا کروں گا کہ اس کے اوپر سے یہ ڈالوں گا اس طریقہ سے دو کو یہ ڈالوں گا اس ڈرم میں دو کو میں نے یہ بھر دیا ڈرم اس طریقہ سے میں نے یہ ڈال دیا سب اب یہ میں نے دیکھو یہ کھر دوں گا سب اب جو سب میں نے دیکھو یہ چوڑا تو اس میں کنڈوں کا ڈال دیا ڈرم میں اب میں کروں گا کہ یہ ہے گو مطر اور یہ میرے پاس جو ہے مٹھا ہے تو یہ مٹھا میں اس میں گو مطر میں ملا دے رہا ہوں دیکھو یہ میں نے ملا دیا اب جو میں نے دیکھو خوب اچھی طرح سے مل گیا کوئی دکھت بھی نہ اس میں میں نے سارا چیز ملا لیا اب میں اس میں ڈالوں گا یہ اس طرح سے میں نے یہ سب بھگو دیا اس میں اس میں چاروں طرف جو ہے اس کو پھیلنے کا ہی پڑنا چاہیے یہ چاروں طرف پھیل گیا اب اس میں کو ہی بھی وہ نہیں رہا کہ یہ بلکل میں نے مٹھا ڈال دیا اب میں کیا کروں گا کہ اس کے اندر جو ہے یہ پتے ڈالوں گا یہ بھالے جو کو یہ پھر میں نے یہ پتے ڈال دیا اب بھیا جے دیکھو میں نے اس میں اتتے پتے بھر دیئے لگ بھگ چار انچی پتے ہو گئے اس میں دیکھو میں نے اس میں ساری چیزیں ڈال دی ہیں اب کوئی ایسی بہت نہیں ہے بھر کوئی صحیح بنے گا جے اور اسے رکھنا کہا ہے آپ یہ بات دھیان کر رکھنا ہے کہ اسے جو ہے چھاو والی جگہ پہ ہی رکھنا اسے رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر سے کوئی بھی کپڑا یا کوئی ٹب بغیرہ یا کوئی چیز ڈھاگ دوں گا پکی طرح سے جب یہ ڈھاگ جائے گا تو آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں گے کیوں کہ ڈھاگ دیکھو ہم لوگ تو کرتے رہتے ہیں ہمیں تو بردہ آس سب تر ہے کیوں کہ ہم دھیاتی آدمی ہیں تو جے کہ اس میں کریم میں تین دن کے بعد اتنی اتنی موٹا سڑی پرنگی جام ہے بہت تگڑی والی سڑی پرنگی تین چار دن کے اندر اندر کیوں کہ جو چیز میں نے ڈالی ہے ڈائی یا مٹھا اور یہ گاو مطر جے تین دن کے اندر اندر اتنی تیجی سے سڑی پرنگی کہ آپ اگر اس کو دیکھے گئے ایسا طریقہ سے تو نیری سڑی سڑی نظر آئے گی مر اس سے آپ گھبڑا ہوگے برکل بھی نہیں کیوں کہ وہ سڑی تو پننی پننی ہے اس میں جے سڑی پرنگی انہیں سے ہی خات پیو گئی اور بڑیا بننا ہے کیوں کہ اگر سڑی نہیں پرنگی تو خات بڑیا نہیں بنے گا تو تمہیں ایک طریقہ اپنا نا جیسے آپ دیکھ لو ہلکا سا کہاں سڑی پر رہی ہیں تو آپ دور سے دیکھ لو گھر ہم لوگ تو دیکھاتی ہیں تو کوئی اتنی بڑی کوئی لکڑی یا کوئی مللہ لوہی کی چیز لے لو اتنی بڑی کیل پتی تو اس ڈرم کے اندر ایسا دھیرہ دھیرہ کر کے اس سے دو چار دفعے اس سے گھما دو کیونکہ یہ پھوکا ہے کوئی ایسا ننیا کو ار لے گی نہیں وہ تو جراشی دیر مر رہ جاتی ہے کوئی کیل بغیرہ سہی تو اس سے دوچکار دفعے آپ کو تیسرے یا چوتھے یا پانچ میں دن سے ہلکا ہلکا کھے تیرو تو جو ہے تمہاری خات پندرے کی بجائے بیچ دن لگ جا تو کوئی دکھت نہ ہے کیونکہ بیچ دن میں یا پندرے دن میں پانچ دن میں کوئی فرق نہ پڑتا ہے تو جو خات جب تمہاری جب دیکھوں کہاں ایسا کر کے جب تم چلا چلا کر اس میں دیکھتے رہو گے تو وہ سڑی ایٹو میٹو اپنے آپ ختم ہو جائے گی اس میں پھر کوئی سڑی نہ رہے گی پندرے دن کے بعد میں وہ اپنے آپ ہی مر جائے گی سب خات تمہارا بھولکا اور اتنا بڑیا ہوکا آئے گا اس میں جب بیچ دن کے باد آپ ایسا کر کے اس ڈرم کو لوٹ ہوگے تو پیور خات نکلے گا بہت بہترین والا اور بہت بڑیا اور اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن کہ اس سے کچھ نہ کوئی چیز سے اسے ملک کھکے تیری ہو کیوں کہ اس میں سڑی تو پرنگی پرنگی گیر سڑی سے خات نہیں بنتا بہت مر جیسا جے ڈرم میں آپ نے دیکھا ہے تو جیسا اگر کسی ڈرم میں بناو یا کسی ڈپ میں بناو کسی چیز میں بنا لو کوئی دکھت نہ ہے تو آپ اس کے اندر یہ ضرور دیکھ لیا ناکہ دو چار چھے ضرور ہونے چاہیے جو اس کے اندر جس کے ڈرم کے اندر دو چار چھے ضرور ہونے چاہیے کیونکہ اس سے جو چھے دن سے اس سے اوکشیزن ملتی ہے بڑیا والی تو جو خات تمہارا بہت بہترین بنے گا جو میرا آپ کو آج کا جو دکھایا ہے خات بنانے کا طریقہ تو ایک بار اس کو استعمال کر کے ضرور دیکھیں اگر آپ خوب بڑے لوگ ہیں اگر بڑے لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کچھ نہ کچھ تو نوکروں سا بھی کروا کے دیکھ لیں ان کے گھر پر کوئی نہ کوئی نوکر تو رہتا کیونکہ میں بھی کوٹی پہ جاتا ہوں تو میں بھی کرکا آتا ہوں لوگوں کی کوٹی پہ تو آپ ان سے بھی اجماع کے دیکھیں یہ طریقہ آپ ایک بار اجماع کے دیکھو کہ یہ کتنی سندر خات بنتی اور کتنی بڑیا بنتی اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلے گا بوئی لال رنگ کا پانی لکھ لے گا اس میں تو یا تو کسی چیز بر رکھی ہو اسے جو پانی جو نکلے وہ اسے بیکار نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ پانی ہی ایسا کامیاب چیز ہے کہ جب وہ پانی نکلنے بند ہو جائے گا تو خات بن جائے گی وہ پانی اگر نکلے جیسے ایک بوتل نکلے یا مطلب دیڑ بوتل نکلے جو بھی پانی نکلے اس کے نیچے سے تو وہ پانی آپ کو کھٹے ہی کرنا ہے اور وہ کھٹے کرنے کے بعد آپ کو ایک طریقہ اپنا نہا ہے کہ وہ کسی پودے میں بھی اگر آپ ڈال ہوگی تو وہ پانی اتنا کامیاب رہے گا کہ پودے کا رنگ پھول پتی میں اتنی بہترین کام کرے گا اس کا کوئی جباب نہیں اس کا جو پانی نکلے گا وہ بتا رہا ہوں اس کے نیچے سے جو میں نے آپ کو کھات بتائیے اس کا پانی نیچے سے جرور نکلے گا چاہے وہ ایک ہی لیٹر لکھ رہے یا آدھے لیٹر لکھ رہے جو بھی نکلے گا اس پانی کو آپ خراب مت کرنا کہ وہ سمجھے کہ پھینک دو اسے پھینکو مت کیونکہ وہ بہت کامیاب چیز ہے اور جیسے وہ پانی اگر نکلے اس میں سے تو آپ کو اگر کسی پودے پہ ڈالنا ہے تو جیسے وہ پانی اگر مال لو ایک لیٹر لکھ لے تو ایک لیٹر اس میں پانی ملالو دھائی سو گرام پانی نکلے تو دھائی سو گرام پانی ملالو تو اس طریقہ سے کسی پودے میں بھی ڈال سکتے آپ کسی کی پودے میں ڈال دو کوئی دکھت نہیں ہے اور بھائیہ اگر جی بیڈیو کی جانکاری اگر بھائیہ بڑیا لگی ہو تو اس ویڈیو کو ہماری کو لائک کر دیو اور چینل کو سسپرائی کر دیو میرے ویڈیو دیکھنے کی